اسلام علیکم آپ دیکھو یہ ڈیلی منتار ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا مذبان شراب سے ناظرین بات کریں گی وفاقی دار حکومت اسلام آباد میں بیس موٹر سائیکلوں سے شہری محروم ہو گئے جبکہ جی نائن کراچی کمنی کے اگر ہم بات کرے تو وہاں پہ انیس لاکھ کا فراد ہوا ہے اور سبزی منڈی میں ساڑھ چار لاکھ کا ڈاکہ پڑ گیا ہے اس حوالے سے ہم اسلام آباد کے شہریوں سے معلوم کریں گے کہ کیا ہو اسلام آباد میں خود کو محفوظ سمجھتے یا نہیں آئیے جانتے عوام سے کراچی کے جو علا تھے اس سے پہلے وہاں پہ یہ جو قتل و غیرت ڈکیتی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا تو پہلے تو ہم سنتے تھے اخبارات میں پڑھتے تھے کہ کراچی میں یہ وقت ہو چکے اب ہمارے اپنے گار میں اسلام آباد میں یہ پوزیشن ہو گی ہے کہ یہاں پہ آیا جن ڈکیتی ہو رہی ہے قتل و غیرت ہو رہے ہیں کوئی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا قاتل مار کے باگ جاتا ہے اور جو غریب ہوتا ہے مرنے والا وہ اسی طرح وہاں ہی پہ رہتا ہے تو اس کا کوئی حال پرسانہ آل نہیں ہوتا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ غومیٹ سے اور انتظامیہ سے کہ پلیز اس چیز پہ خصوصی توجہ دی جائے بالخصوص وہ جو غریب آباں میں اس وقت جو سڑکوں پہ رول رہے ہیں فٹپات پہ رول رہے ہیں ان کے لئے کچھ کریں مہنگائی کا جو عالم ہے اس وقت پورے پاکستان میں تو یہ تو سب کے سامنے ہے جو بیباس میں یہ کہہ رہا تھا بے روزاری ہوگی نہ روزار نہیں ہوگا تو بندہ بھی چوڑیوں ٹاکہ کرے گا اور چاہ کرے گا ہر بندہ مجبور ہے مہنگائی دن میں دن بڑھتی جا رہی ہے اس لئے کوئی بھی نہ حکومت ہی آ رہا ہے نہ بڑے لوگت ہی آ رہے ہیں اللہ بھلا کرے لوگوں روزاری آپ کیا سمجھتے اس کا حل کیا ہے اس کا حل تو باجنا سے حکومت ہے باج ہوتا ہے حکومت کو کام کرنے چاہیے کہ جب بیروزاری بہت زیادہ ہمارے ملک میں بڑھ گئی ہے اسلامباد کی بات نہیں ہے پورے ملک کی یہ بات ہے بہت زیادہ بیروزاری ہوگی ہے سارا دن لوگ کام کے لئے ترس رہے ہیں کام ہے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے کروبار رہے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے کسی قسم ہے تو پھر لوگ کیا کریں گے سارا اس کے لواب اس کے بعد تو یہ والی پوزیشنوں کی لوگ اپنے گھروں میں راشن بھی نہیں لے گی جا سکے گے آپ اپنے پیسے دے کے لیں گے لوگ راستے میں سے آپ سے جیتے ہیں تو اس میں بیسیکلی گورنمنٹ کو کچھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ اگر ایسے لات ہوئے تو اس سے یہ بڑھیں گی یہ چیزیں کام تو نہیں ہوں جی ناظرین آہ عوام کا موقف ہے کہ بیروزاری اور غربت میں اتنا اضافہ ہو گئے کہ عوام یہ کام کرنے پر مجبور ہو گئی ہے اس وجہ سے سنیچنگ اور دیگر وارداتوں میں اضافہ ہو رہے دن بن دن تو آپ نے عوام کی باتیں سنیے لوگوں کے رائے آپ نے سنیے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ اپنے رائے کا اضافہ ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے اپنی محضبان شراج کی اجازت دیجئے اللہ نے خیبا موسیقا